آج ہم بات کریں گے کراچی سلینگ کے اوپر سلینگ کے معنی کچھ ایسے الفاظ جو آپ کو شاید اردو کی لوگت میں نہ ملیں لیکن پھر بھی جتنے بھی کراچی کی عوام ہیں یہ لوگ ان الفاظوں کو بہت استعمال کرتے ہیں اور ان کے مخصوص معنی ہوتے ہیں ہم ہر ایک الفاظ کو لے کے چلیں گے اس کے معنیوں کے اوپر غال کریں گے اور پھر پورے پاکستان کو آگاہ کریں گے کہ آخر یہ ہے کیا سب سے پہلا لفظ پونکا اگر پونکا کو ایک جملے میں استعمال کریں تو وہ کچھ اس طریقے سے ہوگا پونکا کے معنی آپ کچھ اس طریقے سے سمجھ لیں کہ آگے سے بندہ کوئی اس قدر بے اوقوفی کی بات کرے کہ مجبوراً آپ کو پونکا بول کے اس کو چپ کرانا ہو پونکا صرف اگر الفاظ یہ بولا جائے تو وہ بات نہیں بنتی ہاتھ کا اس طریقے سے آنا اور بندے کو یوں کر کے پونکا بولنا بہت لازم ہو جاتا ہے ورنہ وہ بات نہیں رہتی پونکا سے ملتے جلتے جو الفاظ ہیں ان کے اندر آتا ہے گھنٹا یا قدو اور اگر ان کو ہم جملے میں استعمال کریں تو وہ کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے اپنے دوسرے لفظ کی طرف چلتے ہیں دوسرا لفظ ہے چراند چراند کے معنے آپ کچھ اس طریقے سے سمجھنے کہ ایک ایسا آدمی جس کو مشکل ڈھونٹی ہے جہاں بھی وہ جاتا ہے وہاں عجیب سی ایک مسئیبت کھڑی ہو جاتی ہے اس قسم کے نہایت ہی ایک مفسد آدمی ہو اور ایسا آدمی جس کو اگر ہم دوسرا لفظ استعمال کریں جس کے اندر بہت بڑا کیڑا ہو ہر جگہ ان کو تماشا کرنا ہو ہر جگہ پریشانی پھیلانی ہو تو یہ جو ہوتا ہے وہ چراند کا مطلب ہوتا ہے اگر چراند کو ہم ایک جملے میں استعمال کریں تو وہ کچھ اس طریقے سے ہوگا اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں خلیفے یا خلیفہ یہ بیسکلی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت باب بنتے ہیں ان کو ہر چیز کے بارے میں پتا ہوتا ہے ان کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے انہوں نے پورے زندگی باب کی سی ڈی سیونٹی چلا ہی ہوتی ہے لیکن دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ جہاز بھی اڑا لیں گے تو اگر خلیفہ یا خلیفے کو ہم جملے میں استعمال کریں تو وہ کچھ اس طریقے سے ہوگا ابے او خلیفے الکا ہو جا خدا کو مان اتنی نا پھیک لپیٹنے میں مسئلے ہو رہے ہیں اگلا لفظ ہے ہمارا کنچا کنچا کا اگر آپ اریجن دیکھیں تو پہلے زمانے میں جب وی سی آر وغیرہ ہوتے تھے اور کیسٹ بکتے تھے تو وہاں کے دکاندار آپ کو بتاتے تھے کہ بھائی پرنٹ بڑا کنچا ہے مطلب بہت ہی زبردست پرنٹ ہے بہت ہی اچھا پرنٹ ہے آہستہ آہستہ اس لفظ کا ٹرانزیشن ہوا اور یہ پھر خواتین کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا رہا تو مطلب لفظ تھوڑا نازیبہ ہے اور خواتین کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے لیکن ایڈوکیشنل پرپس کے لیے اگر اس کو ہم جملے میں استعمال کریں تو وہ کچھ اس طریقے سے ہوگا ہمارا اگلا لفظ جو ہے وہ ہے بھنوٹ یا بھنوٹ بھنوٹ کے معنی آپ کچھ اس طریقے سے سمجھ لیجے کہ بندے کو اتنا شدت کا غصہ آیا ہے اتنا بہت ہی زیادہ غصہ آیا ہے اور وہ آپ بیاد نہیں کر سکتے کہ غصہ یا غصے کی انتہا کتنی ہے اگر ہم اس کو الفاظ میں استعمال کریں دوسرا الفاظ اس کے لیے ڈھونڈیں تو مطلب سٹی گھوم ہو جانا یہ بھی ایک الفاظ ہے جو اس کو ڈسکرائب کرتی ہے اور اس کو اگر بیان کیا جائے ایک جملے میں تو کچھ اس طریقے سے ہوگا اب ایک کل عظیم بھائی کا بھڈا ہو گیا ایک دم بھنوٹ ہو گیا عظیم بھائی اتنا کوٹا ہے اتنا کوٹا ہے ہاتھ میں رشک ہے جھوٹ نہیں بولوں گا میرے کو تلگ رہا تھا جانوال نیلنگ یہ قسم خدا کی دھانسو دھانسو کا مطلب آپ کچھ اس طریقے سے سمجھ لیں جیسے بہت ہی بہترین بہت ہی آلہ زبردست اس قسم کی چیزوں کو ڈسکرائب کرنے کے لئے آپ لفظ دھانسو استعمال کرتے ہیں اگر دھانسو سے کوئی ملتا جھلتا سلینگ ٹرم ہے تو وہ ہوگا کنٹاپ یا کنٹوپ اگر اس کو جملے میں بیان کیا جائے تو کچھ اس طریقے سے ہوگا یا کل آپ کے بھائے نے کوئی دھانسو بھریاں نہیں کھائی ہے پورے کراچی میں نہیں ملے گی بھائی میں بتا رہا ہوں چلا جا چکنا چکنا کے معنی آپ اس طریقے سے سمجھ لیں کہ جیسے کنچا جو ہے وہ اگر خواتین کے لئے استعمال ہوتا ہے تو چکنا بھی ان کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن زیادہ تر جو ہے وہ مرد حضرات دوسرے مردوں کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں تو جیسے کہ اگر آپ کا کوئی دوست ہے وہ تیار ہو کے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے تو اس کی خوبصورتی بیان کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے اگر جملے میں استعمال کیا جائے تو کچھ اس طریقے سے ہوگا کہاں جا رہا ہے بھائی بھائی چکنا لگ رہا ہے کہاں جا رہا ہے ہمارا اگلا جو لفظ ہے وہ ہے چار سو بیس اگر کوئی برگر بچے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو بھائی یہ وہ چار سو بیس نہیں ہے جو فور پوینٹی برو فور پوینٹی یہ وہ والا نہیں ہے چار سو بیس کا اردو یا کراچی کی سلینگ میں معنی یہ ہوتے ہیں کہ بہت ہی دو نمبر آدمی بہت ہی چالو آدمی بہت ہی تیز آدمی تو آج کی ہماری جو کلاس ہے وہ ختم ہوتی ہے کچھ ایسے بہت ستھارے ایسے الفاظ ہوں گے جو شاید میں نے نہیں بتائیں ہوں گے یا بیان نہیں کیوں گے تو وہ آپ کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اور پھر ہم اس کے اوپر شاید ایک اور ویڈیو بھی بنا لیں اور ایک اور کلاس رکھ لیں اس کے اوپر تو بہت بہت شکریہ امید کرتا ہوں آپ کو مزایا ہوگا شاید تو تھانکیو